حال ہی میں ایویٹ آباد میں مقامی افراد کے ہاتھوں ایک اور تیندوی کی مارے جانے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد جنگلی حیات کے تحفظ کی عالمی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں اس کی نسل کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور اگر اسی طرح انسان حیوان بنتا رہا تو وقت دور نہیں جب تیندویوں کی نسل یہاں مادوب ہو جائے یاد رہے کہ ٹمبر مافیہ کے ہاتھوں تیزی سے سکڑتے جنگلات اور انسانی آبادی کے جنگلات تک پھیل جانے کے بعد انسانوں اور حیوانوں کا تصادم عام ہو چکا ہے جس کا نقصان صرف اور صرف جنگلی حیات کو اٹھانا پڑا ہا ہے جنگلی حیات کے تحفظ کی عالمی تنظیم کا مطابق پاکستان میں تیندویوں کی نسل کو شدید خطرات لاحق ہیں اور اگر اسی طرح ان کو مارا جاتا رہا تو وہ وقت دور نہیں جب تیندویوں کی نسل مادوب ہو جائے اس کی نسل کو خطرہ اس لیے میں درپیش ہے کہ اس کے مسکن پر انسان آہستہ آہستہ قبضہ کرتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں یا تو اس کا شکار کر دیا جاتا ہے یا پھر یہ انسانوں سے تصادم میں مارا جاتا ہے تیندویوں پاکستانی جنگلات میں پایا جاتا ہے اور یہاں جنگلات کی صورتحال یہ ہے کہ پورے ایشیا میں سب سے تیزی سے جنگلات میں کمی پاکستان میں ہی واقع ہو رہی ہے پاکستان میں اموی تاثر یہی ہے کہ ترقی کے نام پر جنگلات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے کہیں سڑک کے نام پر جنگل کاٹا جا رہا ہے تو کہیں پائی پلائن بچھانے کے نام پر اس کو ختم کیا جا رہا ہے رہی صحیح قصر ملک کا طاقت و ٹمبر مافیا پوری کر رہا ہے ورلڈ وائلڈ فنڈ کے مطابق تینوے اپنے محولیاتی نظام میں سب سے بڑے شکاری ہیں اور وہ اس نظام کو صحت مند رکھنے میں اہم کرداب بھی ادا کرتے ہیں وہ اس نظام میں موجود نبتات خور جانوروں کا شکار کر کے ان کی تعداد کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور اپنے علاقے میں غیر صحت مند جانوروں کا خاتمہ کرتے ہیں نبتات خور جانوروں کی تعداد کو محدود کرنا جنگل کے لیے بہت اہم ہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو جنگلات کی نشرمہ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے ایک وقت تھا جب تینوے ملک کے مختلف علاقوں میں پھائے جاتے تھے لیکن ان کے مسکن اور ان کی تعداد سکرنے کے باعث اب چند ہی علاقوں میں ان کے آثار ملتے ہیں عام طور پر تینوے وسیع اور کھلے علاقے میں رہتی ہیں وہ اپنے علاقے کا دفاع کرتی ہیں اور حریف کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتے ایسے علاقے کو ہوم رینج کا حد آتا ہے تینوے اپنی ہوم رینج میں ہی رہتا ہے اور شکار کرتا ہے اسی ہوم رینج میں نہ صرف ریزف جنگلات کا علاقہ شامل ہوتا ہے بلکہ گزارہ جنگلات بھی شامل ہوتے ہیں خیبر پختونکہ کے وائڈ لائف حقام کا کہنا ہے کہ صوبے میں انسانوں اور حیوانوں میں تصادم کے زیادہ تر واقعات ریزف جنگلات کے ساتھ جڑے گزارہ جنگلات میں پیش آتے ہیں ان کے مطابق تقریباً ستر فیصد ایسے واقعات گزارہ جنگلات پہ پیش آئے ہیں محکمہ کے مطابق گزارہ جنگلات تینووں کے تحفظ کے لیے بھی وہاں تاہم ہیں تاکہ ان کے پاس خوراگ اور ساتھی کی تلاش کے لیے مزید علاقہ مجسر ہے اب سوال یہ ہے کہ گزارہ جنگلات کیا ہوتے ہیں دراصل پاکستان میں جنگلات کے تین درجات ہیں ریزرب فورس، پروٹیکٹیڈ فورس اور ریاستی جنگلات لیکن ایک چوتھی قسم ہوتی ہے جس کو گزارہ جنگلات کہا جاتا ہے یہ جنگلات ریزرب جنگلات کے ساتھی واقع ہوتے ہیں اور یہ بھی محکمہ جنگلات کے مطاحت آتے ہیں گزارہ جنگلات حریپور، ایبٹ آباد، منسہرہ، کوہستان اور بٹگرام کے ازلا میں واقع ہیں تینوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان علاقوں پر سرکاری سطح پر زیادہ توجہ مرکوز کی جائے اور خاص طور پر ان گزارہ جنگلات پر جہاں عموماً انسانوں اور تینوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تحقیق کے مطابق اسلامباد کے مارگلہ پہاڑوں، ایوبیا نیشنل پاپ، خیبر پختونخہ کے ریزرب جنگلات مری اور آزاد کشمیر میں ان کی بڑی تعداد آج بھی موجود ہیں تاہم سواد و دیر کے علاقوں میں ان کی موجودگی کے بارے میں ریسرچرز اور محکمہ جنگلی حیات متفق نہیں ہیں خیبر پختونخہ کے وائل لائف سن 2015 کے قانون کے تحت تینوے کو شکار کے خلاف تحفظ حاصل ہے تاہم آج بھی غیر قانونی شکار جاری ہے جس کے بارے میں معلومات بہت کمیں اس غیر قانونی شکار کے باعث تینوے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا مسکن چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے دنیا بھر میں جنگلی حیات کے تحفظ کے لئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں انسان اور حیوان کے دمیان تصادمی ہیں سب سے بڑی وجہ خطرے کا احساس ہے چاہے وہ اصل میں موجود ہو یا نہ ہو ماہر ان کہتے ہیں کہ حکومت کے لئے ضروری ہے کہ ایک تو تینوے کے مسکن میں انسانی مداخلت کو کم سے کم کرے اور دوسرا لوگوں کو ان کے مسکن اور ان سے بچاؤں کے حوالے سے آگاہی دی جائے لیکن ان دونوں کاموں کے لئے حکومت کو طویل المددی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تینوے کے مسکن ختم یا کم ہو جانا اور ان کا مسلسل شکار تینوے کے تحفظ میں اصل رکاوٹ ہے لیکن انسان اور تینوے کے درمیان تصادم بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس کو کنٹرول کرنے کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا